ویلکم بیک ناظرین نگرہ وزیر اعلیٰ سن اور نگرہ وزیر صحت جو ہیں ان کی درمیان جو ہے وہ تنازہ سامنے آ رہا ہے اور یہ خبریں سامنے آنے لگی ہیں معاملہ کیا ہے کس طرح اس طرح اس میں شدد دکھائی دے رہی ہے اور اس سے کیا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محقمہ صحت اور اس سے برائرازت جو شہری تعلق رکھتے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیبیٹ کرنی تھی اس کے اوپر بات کرنی تھی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ شاہین صدیقی ہماری کی ٹوٹی ون نیوز کی رپورٹر ہیں شاہین یہ جو ایک دم سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس میں شدد دیکھی جا رہی ہے کیا معاملہ کیا ہے انر فیکس کیا ہے دیکھیں عزیزہ رپورٹک سرجری کے حوالے سے رکھت ساتھ نیاز نے کافی دفعہ یہ بارے بار کروایا کہ رپورٹک سرجری ہمارے اسپداروں کی جو صورتحال ہے جو گھمبی صورتحال ہے عدویات کی کمی ہے عملے کی کمی ہے خاص طور پر اگر ہم پیر میڈکل ستاف کی بات کریں تو شدید کمی ہے اس وقت جنہ جو شہر کا سب سے بڑا اسپدار ہے جنہ اسپدار وہاں عملے کی شدید کمی ہے اور جبکہ اگر عملہ رکھا جا رہا تھا جو پروسس ہو رہا تھا وہ عدالت کے سروجوں ہے وہ روک دیا گیا تو ان کا کہنا یہی تھا کہ اسپدار کی چیزوں کو بہتر پہلے بنایا جائے جو عمراض بڑھ رہے ہیں ان کے خلاف کچھ اقدامات اٹھائے جائیں کچھ کام کیا جائے کچھ کام کیا جائے اس کے بعد یہ دیکھا جا سکتا ہے اگر اسپدار کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے علاج بہتر ہو گیا ہے یا دیگر عدویات کی جو کمی ہیں وہ پوری ہو گئی ہے یہ سیٹی سکین یہ ایمرائی تشکیفی مشینری ہیں وہ پوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم سوچا جا سکتا ہے کہ ہم ریپورٹک سرجری پر آئیں ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ چار لاکھ روپے اگر ریپورٹک سرجری پر جو پہلا جنہ اسپتال میں پتے کا آپریشن کیا گیا اس پر چار لاکھ روپے جو ہے وہ خرچہ آیا گیا تو ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ جو پتے کا آپریشن ہے وہ اگر پرائیوٹ اسپتال میں بھی کروایا جائے تو بیس سے پچیس تیس ہزار روپے یا زیادہ سے زیادہ اچھی ہزار روپے اخراجات آتے ہیں لیکن جبکہ جو ریپورٹک سرجری سے کیا گیا پتے کا آپریشن اس پر چار لاکھ روپے خرچایا فرق کیا ہے یہ جو پچیس ہزار شاہین آ رہا ہے وہاں پر پرائیوٹ میں کروانے میں اور پھر یہ روپوٹکس تو یہ مشین منگوانا چاہ رہے ہیں ساتھ صاحب دیکھیں ساتھ صاحب نہیں منگوانا چاہ رہے ہیں انہوں نے روکا ہے راکٹر ساتھ نیاز نے روکا ہے کہ اب مزید ریپورٹک سرجریہ نہیں منگوائی جائیں کیونکہ ہمارے ہسپتالوں کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ستاکھ ہے جو اس کی دیکھ بھال کر سکے یا اگر اس میں ٹیکنیکل کوئی فالڈ آتا ہے کیونکہ کروڑوں روپے کی وہ ریپورٹک سرجری کی مشینری ہے تو اس پر اگر کوئی ٹیکنیکل کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو بھی ریزولف نہیں کیا جا سکتا تو ان کا کہنا یہی تھا کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے اس پر خرچ کیے جا رہے ہیں جو منظوری دی گئی تھی چھے ریپورٹک سرجری کی تو ان کا کہنا یہی تھا کہ ابھی اس ریپورٹک سرجری کی بلکل ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی مثال دی گیا قدر اسپتال میں ریپورٹک ایکس رے منگوائے گی مشینری اور وہ آج بلکل جو ہے وہ کچھری کی نظر ہوئی ہے اور وہ بلکل بھی قابل نہیں ہے کہ وہ استعمال میں لائی جا سکے تو ان کا کہنا یہی تھا کہ اتنی مہنگی مشینری منگوائی جا رہی ہے لیکن اس کا کوئی کام نہیں ہے ٹیکنیکل ہمارے پر سٹاف موجود نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے یا کوئی ایشیو ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے اگر اتنی بڑی تعداد میں ریپورٹک سرجریہ منگوائی جا رہی ہیں تو اس کے لیے سٹاف بھی ٹیکنیکل عملہ بھی چاہیے ہیں ان ترجمان وزیراعالہ سن کی جانب سے بھی کچھ بیانات سامنے آئے ہیں اور یہ جو شدت ہے دیکھیں جو وزیراعالہ سن ہے وہ اس کے حق میں ہیں کہ ریپورٹک سرجری جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں شروع کی جائیں اور نہ صرف ایک بلکہ چھے چھے ریپورٹک سرجریہ جو ہے وہ ایک اسپتال میں لگائی جائیں تو جب ڈاکٹرس اتنی بڑی تعداد میں سرجن موجود ہیں تو میرے خاصے تو ریپورٹک سرجری کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے صرف ایک آپریٹ ہے جو بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے جو پتے کا آپریشن ہوتا ہے پتے کی جو ڈک ہوتی ہے وہ اس میں اگر ساری میں پتے کی بات کری ہوں جو گول میں اگر بات کروں مگر شاہین یہ بھی بتائیے گا ایک چھوٹا سا آزا ہوتا ہے جو پتے کے درمیان لب لبا چیزے ہم کہتے ہیں اس کی ڈک میں اگر کوئی پتھری لب لبے پتے سے نکالتے وقت پھرز جائے تو اس کی سرجری کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے صرف تو شاہین مجھے اس سوال کا بھی جواب بتائیے گا کہ ایک طرف عوام کے نام پر عوام کے لیے یہ روبوٹک جو بھی ایکپپمنٹ ہے وہ لانے کی بات ہو رہی ہے اور ایک طرف اس کو روکا جا رہا ہے یعنی کہ اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پریورٹی نہیں ہے پہلے دیگر اور چیزیں پریورٹی ان کو کر لیا جائے ان دونوں چیزوں کی تقرار میں کہ درمیان کیا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ کیونکہ ایک معاملہ ہے نا بہت سی جواب پر انا کا مسئلہ بنا لے جاتا ہے تو وہ بہت سارے مسائل سے پیدا ہو سکتے ہیں اگر آپ صورتحال دیکھیں عدالتوں کی سب سے بڑا ان کا محکمہ عدالت ہے ان کو سب سے پہلے اگر اپنے محکمے کو درست کرنا چاہیے تھا اور ایک کیس جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جنہ اسپطال میں شدید قلت ہے نرسنگ اسٹاف کی تو اس کیس کو سولف کرنا چاہیے تھا عدالت سے کہ جل سے جل جو ہے وہ اسٹاف محیا کیا جا سکے تب سے پہلی ان کی جو اگر ہونی چاہیے تھی جو پہلا کام ان کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ مسئلے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا کیونکہ تین پڑے سرکاری اسپطالوں میں اس وقت نرسنگ اسٹاف نہیں ہے نہ ہونے کے برابر جنہ اسپطال میں اگر گائنی وارڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں سرجنیاں نہیں ہو رہی صرف اسٹاف کی کمی کی وجہ سے اوکے اور کون کون سے اسپطالت ہے کہ یہ بھی بات چلی جائے اسی پروگرام کے ذریعے جنہ اسپطال کی اگر میں بات کروں اگر میں نائی سی ایس کی بات کروں جو بچوں کا قومی دار ہے امراضی اتفال ہے بچوں کا سب سے بڑا اسپطال ہے اس کی میں بات کروں وہاں شدید قلت ہے نرسنگ اسٹاف کی پیرامیڈکر سٹاف کی شدید قلت ہے تو اس کیس کو کیونکہ جو اگر ہم وزیراعلا کی بات کریں تو زیادہ پتہ وہ ریٹائر ریشیف جسس آج چکے ہیں تو ان کو پہلے چاہیے تھا کہ عدال کر جو یہ اتنا گھمبیر مسئلہ ہے اس کو حل کریں اچھا یہ بھی بتائیے گا شاہین کیونکہ ایک معاملہ جو ہے یہ بھی قبری گردش کر رہی تھی کہ بہت سے ایسے دوریں ہیں اس سے بھی بے خبر رکھا جاتا ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں کوئی اجلاس ہو اس سے بھی بے خبر رکھا جاتا ہے وزیراعلا کی جانبت ہے شکوا بھی دیکھیں اگر کہیں بھی وزیراعلا کا موہ ہوتا ہے کسی مہکمے میں تو اس مہکمے کو بتایا جاتا ہے یہ تو ایک پروٹوکال ہے کہ ایک مہکمے کو بتایا جاتا ہے لازمی ہے یہ چیز کہ ایک مہکمے کو آگاہ کیا جائے کہ آپ کے مہکمے کے کسی اسپتال میں یا کہیں جا رہے ہیں کسی ادارے میں جا رہے ہیں اگر پولیس کے تھانوں میں اگر وہ جو ہے وزرعالہ کا جائیں گے تو اس دارے سے باتیں بتایا تو جائے گا مگر شاہین وہ کہتے ہیں سرپرائز وزیٹ ہے سرپرائز کیسے رائے گا دیکھیں سرپرائز تو اس ادارے کے لیے ہے نا اسپتال کے لیے سرپرائز ہوگا نا لیکن مہجمی کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے نا سرپرائز یہ بھی ڈیبیٹ اب مجھے ہی بتائیں شاہین کہ جب دیکھیں یہ ریفٹ آتی ہے وہ بھی ایک ایمپورٹن پوزیشن پہ ہیں یہ بھی ایک ایسی ایمپورٹن پوزیشن پہ ہیں جس سے براہرازت ایک آدمی کا واسطہ ہے ان کے پاس صحت کے معاملات ہیں تو رکاوٹیں ہوں گی چیزیں اوپر سے جب چیزیں ایک دوسرے کے درمیان اس طرح کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس کا اثر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا محکم سیحت پہ پھڑ سکتا ہے اور وہ کس طرح دیکھیں ساری بات یہ ہے سب سے بڑی چیز اگر ہم اپتال جا رہے ہیں جو مریض داخل ہو رہے ہیں جو سہولیات وہاں موجود ہیں اگر اسطاف کی کمی کی وجہ سے وہ سہولیات مریضوں کو نہیں مل رہے ہیں 50% مریضوں کو نہیں مل رہے ہیں تو آپ پہلے اس کمی کو پورا کریں گے یا آپ ایک نئی چیز لے آئیں گے کہ پہلے نئی چیز لیا ہو پہلے سے موجود سہولیات کی ادم دستیابی وہ ایک مہم مسئلہ ہے جس کے اوپر جو نگرہ وزیر اعلی وزیر صحت ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے جو دیگر پریورٹیز ہیں جو کہ ان سے بھی ابھی تک پوری نہیں ہو سکیں وہ پوری کی جائیں اور اس کے بعد دیگر چیزوں کا دیکھا جائے ایسا ہی ہے نا شاہین دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پکا ہے کہ اگر کوئی چیز نئی لائی جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ کھانچے بازیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ جو مافیا ہوتی ہے یہ گھیر لیتی ہے چاہے وہ وزیر اعلی ہو چاہے وہ وزیراعظم ہو ان کو گھیرتی ہے اور وہ کام کرواتی ہے تو اس سے جو ہے وہ مشکل دیکھیں ریبورٹک سرجری ضروری ہے یا جو عمام آ رہی ہے پانچ ہزار مریض اوپیڈی میں آ رہے ہیں یا جو پانچ ہزار کے قریب داخل ہیں ان کو توجہ دی جائے ان کا علاج کیا جائے وہ ضروری ہے یا ایک ریبورٹک سرجری جو مرد بڑھ رہا ہے اس کو ہم روپ سکتے ہیں جب یہ دورے ہو رہے ہیں تو وہاں پر جو گنڈی غلازت ہے وہ نظر آتی ہے وزیراعالحسن جو نگرا ہے مقبول باکر صاحب کو دیکھے علیزہ اگر میں بات کروں ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایس وقت کتنے دن ہوئے ان کو آئے ہوئے مہینہ دو مہینے ٹھیک ہے تو معاملات اتنی جلدی حل نہیں ہو سکتے جو پانچ سال بیٹ کر گئے آخر مطلب پانچ سال بیٹ کر گئے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بھی مطلب چیزیں ابھی بہتری کی طرف آپ سمجھتی ہیں کہ جاتی دکھائی نہیں دے بہت زیادہ بہتری کی طرف مطلب ہے کہ سٹاف کا ایک بندہ جو ایک سوئیپر بھی ہے وہ بھی ڈائریک وزیراعالحسن سے جا کر مل سکتا ہے کیا ایسا کبھی ہسٹری میں ہوا ہے خاص طور پر سن کی ہسٹری میں تو اب مستقبل قریب میں کیا سیچویشن دیکھ رہی نہیں ہے شاہین اب دیکھیں ہو ہونا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک پورا مافیا ہے ریپورٹک سرجری کی پیچھے وہ ریپورٹک سرجری امریکہ میں اور کوئی خرید نہیں رہا جو وہ کمپنی ہے اس پر ٹھیک ہے تو ریپورٹک سرجری کی ایک مافیا ہے جس کا کمیشن ہے تو یہ وزیراعالحسن کام لیا ہے تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے کیونکہ ہم ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ چیز کو دیکھا جائے کہ اس سے کہیں عوام کے اوپر جو ہے وہ تو کوئی اصد نہیں پڑھا تہم یہ معاملہ چل رہا ہے اس وقت دیکھتے ہیں مستقبل قریب میں کیا سیچویشن بنتی ہے ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے بریک پر جا رہے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں